سو گیس یہاں پر بینہ کچھ دیر کیے سیدھا ہم لوگ دوستو بات کرتے ہیں کہ جو 5G ہے وہ بہت جلدی انڈیا میں آنے والا ہے تو یہاں پر دوستو ہم سبھی کے دماغ میں جو سوال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آخر 5G کی پرائزنگ کیا رہے گی ڈیٹا پلان کس پرائز پر آنے والے ہیں تو یہاں پر دوستو آپ سبھی کو پتا ہے کہ جو اسپیکٹرم اس کے اوکسن بہت جلدی ہونے والے ہیں اور یہاں پر دوستو جو اوکسن ہوتا ہے اس میں کافی زیادہ یہاں پر پیسہ لگتا ہے کمپنیوں کو کئی ہزار کروڑ روپاہ ان کو دینا پڑتا ہے اسپیکٹرم خریدنے کے لیے اب اتنا پیسہ یا دی کوئی کمپنی دے رہی ہے جو ٹیلی کوم آپریٹر سے وہ دے رہے ہیں تو دیفنیٹلی تو پروفیٹ تو کم آنا چاہیے گا پروفیٹ کیسے ملے گا 5G کے دیٹا پلان کی پرائز کو بڑھا کر مطلب کی پرائز نہیں زیادہ ہوگی تو دیفنیٹلی وہ دوستو جہاں پر زیادہ منافع کر پائیں گے لیکن دوستو رکیے ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا 5G کے جو دیٹا پلانس ہے وہ دوستو کافی دہ ہائی پرائز پر نہیں رہیں گے وہ ایفورڈیبل پرائز پر رہیں گے ایسا میں کیوں بول رہا ہوں کیونکہ دوستو آپ جتنی بھی ٹیلی کوم کمپنی ہے سبھی دوستو یہاں پر اپنی 5G سرویس کو پھیلانا چاہ رہی ہیں جیادہ سے جیادہ 5G جو یوجر سے جو کشٹمر وہ گین کرنا چاہ رہی ہیں اور 5G کشٹمر کم ملیں گے جب پرائز آفورڈیبل رہے گی فور ایگزامپل میں آپ کو سمجھاتا ہوں جیسے کہ دوستو ابھی دیکھا جائے تو آپ کو 2.99 روپیس میں 28 days کے لیے 1.5Gb دیٹا پیڑے مل جاتا ہے اب یہاں پر دوستو یہ دی کمپنی سیم دوستو پلان یہاں پر اٹھائیس دن کے لیے 1.5 جی بھی ڈیٹا پائی ڈ ہے اور 5 جی جہاں پر ڈیٹا رہا ہے اور اس کی پرائس کرتے ہیں مطلب کہ لہت تین گونے سے بھی جیادہ تو کیا دوستو میں آپ ہی لوگوں سے پوچھنا ہوں کہ آپ لوگ ریچارٹس کریں گے کافی زیادہ لوگ ریچارٹس نہیں کریں کیونکہ یہاں پر دوستو دیٹا تو سیم ہی مل رہا ہے بس یہاں پر سپیٹ جیادہ مل رہی ہے اور زیادہ سپیٹ کے لیے دوستو تین سے چار گونہ پیسہ تو کوئی نہیں دے گا یہاں پر دوستو کیا ہو سکتا ہے کمپنیاں اس طریقے کا یہاں پر پرائس سیگمنٹ رکھ سکتی ہیں کہ یہاں پر 2.99 روپیس میں آپ کو 4G ڈیٹا ملے گا اور 3.99 روپیس میں آپ کو 5G ڈیٹا ملے گا ملے گا کہ 100-100 روپیس کا جو بریکٹ رہے گا اس میں دوستو یہاں پر پرائس سیٹ کر سکتی ہیں اور اس میں دوستو کمپنی کو 5G users بھی ملے گی سب ہی لوگوں کے پاس آلونس 5G سمارٹ پون آہی چکا اب دوستو یہاں پر جینیویلی بتاؤں تو یہاں پر کسی کو بھی نہیں پتا کہ اکھر 5G کے جو پلانس ہیں وہ کس پرائس پر آنے والے ہیں لیکن دوستو یہاں پر ہم لوگ کافی اچھا پرڈکٹ کر سکتے ہیں کافی اچھا انمال لگا سکتے ہیں کہ جو میں نے آپ کو بتا ہے اس پرائس سیگمنٹ میں ہو سکتا ہے 5G کے پلانس بھی رہیں گے وہ بھی دوستو کافی جیادہ افورڈیبل پرائس پر ہی رہے گی کمپنیوں کو یہاں پر کسٹمار گین کرنا ہے اور کسٹمار تو تبھی گین ہوگی جب افورڈیبل پرائس پر صحیح یہاں پر دوستو ڈیٹا پلانس پروائیٹ کریں گی کمپنی اور یہ بات ٹیلی کمپنی بہت اچھی طریقے سے جانتی ہیں سو گئی سیاں پر یہ تو تھا مجھے جو لگتا ہے میں نے آپ کو بتا دیا باقی آپ کی کیا رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ 5G ڈیٹا پلانس آخر کس پرائس سیگمنٹ پر رہیں گے دیچے کمپنٹ کر کے جب سے بتائیے گا آپ سے ملتا ہوں میں اگلی ڈیوٹو کے لیے بھائی بھائی